اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور سنگر و میوزک ڈائریکٹر جن کا شمار نوے کی تہائی کے بڑے سنگرز میں ہوتا ہے جو آج تک پاکستان سمیت پوری دنیا میں مشہور و مقبول میوزک ڈائریکٹر ہیں اور ذاتی طور پر بھی میں من کا بہت بڑا فین ہوں ہم بات کر رہے ہیں یاسر اختر کی جو 23 نومبر 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ نے گلوکاری کا آغاز پانچ سال کی عمر سے کیا یعنی بچپن ہی سے آپ کو گانا گانے کا بہت شوق تھا آپ پانچ سال کے تھے آپ نے ایک پاکستانی انگلش ڈراما جس کا نام تھا بیونڈ تر لاسٹ مونٹین اس میں کام کیا مذکورہ فلم کے ڈریکٹر آپ کے مامود جاوید جبار تھے انہی کے توسط سے آپ شو بیز میں انٹر ہوئے یاسر اختر کل چار بہن بھائی ہیں جن میں سے ایک بہن اور باقی تین بھائی آپ کے والد کا نام محمد اختر ہے جو کے وفات پا چکے ہیں آپ اپنے چچا اور ان کی فیملی کے ساتھ بہت اٹیج ہیں آپ کی والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور تارک روڑ کراچی والے گھر میں رہائش پذیر ہیں آپ کی بہن شازیہ بھی شو بیز سے وابستا رہی آپ دونوں نے ایک ساتھ ڈراما کیا تھا جس کا نام تھا دس تک یاسر اختر نے بہت کامیاب اور رومنٹک گیت دیئے جو کہ آج تک بہت مشہور و مقبول ہیں نئی نسل کو میوزکی ٹکلیق سے آپ ہی نے متعرف کروایا آپ کے گانے آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں دوہزار دو میں آپ نے لبنا نامی لڑکی سے شادی کی جس میں سے آپ کی دو بیٹیاں ہیں جن کے نام ہے زریاب اور علیزے دوہزار دس میں آپ پاکستان چھوڑ کر اپنے فیملی کے ہمراہ انگلینڈ شیفٹ ہو گئے اور مانچسٹر میں رہائش اختیار کی آپ ڈول نیشنیلٹی ہولڈر ہیں لیکن آپ کی میوزک سے محبت کم نہ ہوئی انگلینڈ میں رہتے ہوئے آپ نے ہمیشہ پاکستان کو پرموٹ کیا آپ بہت محبے وطن پاکستانی ہیں آپ نے نہ صرف پاکستانی ڈراما سیریل بلکہ برطانیہ کی ٹیلی فلم اور ڈراماز میں کام بھی کیا آپ واحد پاکستانی بریٹش آرٹس ہیں جن کا پروفائل بی بی سی میوزک میں درج ہے یاسف اختر نے کہا کہ میں کبھی زندگی میں کسی چیزیں نہیں پچھتایا آپ نے مجودہ بہت سارے مشہور اداکاروں کو اپنے فلم و میوزک ویڈیوز کے دریئے شو بیز میں مطارف کروایا جن میں مشہور نام ہے سادیہ امام، زارہ شیخ، ہمایو سید، شمول عباسی اور جویری عباسی وغیرہ آپ نے پاکستان سمیت پوری دنیا میں کام کیا آپ کا کہنا تھا کہ میرے لئے پوری دنیا ہی پاکستان ہے ہر ملک مجھے پاکستان ہی لگتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک یاسف اختر صاحب کو یوں ہی ہستا مسکراتا رکھے اور آپ کو مزید کامیاب یادے یوں ہی پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے کچھ فینز نے یاسف اختر کے بارے میں ویڈیو بنانے کی فرمائش کی تھی تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کو اور آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار